Hello friends, welcome to our YouTube channel BHU 5 سالہ نیہا 10 سائٹ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو ریجسٹریشن کی کمپلیٹ پروسس کیا ہے سب سے پہلے آپ کو گوگل براؤزر گوگل پر یا پھر کروم براؤزر پر جا کر یہ یونیوارسٹی آف الہابار ڈالنا ہے جب آپ اس کو ٹیپ کرتے ہو آپ کے سامنے اس ٹائپ کی کچھ لنکس آئیں گی تو یہ والی جو آپ کی لنک ہوگی www.ilhavaduniversity.ac.in اس کے اوپر آپ کو ٹیپ کرنا ہے جب آپ اس کو ٹیپ کرتے ہو تو فائنلی آپ الہابار ڈالنیوارسٹی کی اوپیسیل ویب سائٹ پر چلے جائیں گے یہ ابھی آپ کی اوپیسیل ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے ایکچلی ڈارٹا کا فیسلو ہے یہاں پہ آپ کو لنک دکھ رہی ہے coet ایڈمیشن ug ایڈمیشن لنک جو پی جی کے جسٹ پہل ہوگا سب سے پہلا جو اوپر آپ کا ایسی move کر رہا ہے اس کو ڈیکسٹ اوپ سائٹ کر لیتے ہیں جو اوپر آپ کو move کرتا ہوا دکھائی جاتا تھا سب سے اوپر اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا coet ug ایڈمیشن لنک اس پہ آپ کو ٹیپ کریں گے تب آپ کے سامنے ایسا انٹر فیس اوپن ہوگا اس کو فون کو ہم روڈیٹ کر لیتے ہیں دیکھئے یہ جو ہے آپ کا اس کو میں نے دیکسٹ اوپ سائٹ میں کر لیا ہے اب یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا نوٹسز جب آپ یہاں ٹیپ کرتے ہو تو گائیڈ لائنز الیزیبیلیٹی نوٹسز اس کو آپ ڈاؤنڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور ریجسٹر کرنے سے پہلے آپ سے اور پڑھ لیجئے گا اب دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے سمپل ریجسٹر پر ٹیپ کرنا ہے جب آپ یہاں پر ٹیپ کرتے ہو تو یہاں پر چلیے انسٹرکشن پہلے پڑھتے ہیں the details below should be endured as it appears in the meticulate certificate class 10th certificate or equivalent certificate awarded to you there should not be any variation in form or spelling okay دھیان رکھئے گا کوئی بھی گلتی نہیں کرنی ہے اور 10th certificate پر جیسا بھی آپ کا retail ڈالا گیا ہے وہی سیم یہاں ڈالنا ہے آپ نے جب application form فیل کیا ہوگا تو آپ نے details پورے ڈالے ہوں گے تو سیم ایسا ہی یہاں پر بھی کرنا ہے applicant full name پہلے آپ کو application number ڈالنا ہے then applicant full name okay date of birth email id father's name mobile number mother's name سیکھیں یہ سائے چیزیں آپ دیکھ کر اور فیل کرنا آپ کو اور یہ سیم آپ نے جیسا application form میں ڈالا تھا وہی ڈالیے گا دھان رکھئے okay اس کے بعد آپ کا cvt application number یہ آپ کو جب آپ نے سائٹ پر login کرتے ہوں گے جب آپ نے اپنا application form فیل کیا ہوگا تو آپ کی cvt use application number ہوگی وہ آپ یہاں ڈالیں گے cvt use role number ڈالیں گے course applied for language opted in cvt جس میڈیم میں بھی آپ نے exam دیا تھا okay general test update اگر yes تو یہ domain subjects آپ کے کیا تھے okay آپ کا total anti-normalized score آپ کا جو final score ہے وہ آپ کا کتنا رہا تھا اب دیکھئے کچھ بچوں کا بعد میں جب change ہوا تو بڑھا بھی تھا تو جن کا بڑھا ہوا ہے جو مطلب final جو آپ کا بھی so کر رہا ہے وہ ڈالیں گے اپنا 10th passing year nationality ادھار number 10 plus 2 passing year mother tongue چھیکے category physically challenge اگر ہیں تو ڈالیں گے نہیں تو نہیں okay اس کے بعد کس میری migraine ہے تو ncc quota ہے یہ چیزیں آپ ڈالیں گے select کرنا yes no اس کے بعد آپ کو یہاں پہ i have carefully gone through the vacancy sub curricular advertisement and certified data above information and documents are chosen based of my knowledge in belief یہاں پہ آپ tick کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ tick کریں گے یہ جو آپ کو box دکھ رہا ہے اس میں آپ tick کر دینا ہے tick کر کے یہاں سے nest کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہمارا آپ سبھی بچوں کو کر لینا ہے کیونکہ آپ registration نہیں کریں گے تو دیکھئے last میں جب counselling آئے گی تو آپ کو نہیں پتا کہ counselling کتنے نمبر تک چلنے والی ہے کہاں تک چلنے والی ہے ٹھیک ہے تو آپ registration سارے بچوں کو کر لینا ہے no matter آپ کتنے کم marks ہیں 200 marks 300 marks 400 marks آپ کو رب کا registration یہاں main campus کے لیے کر لینا ہے ٹھیک ہے اب affiliate colleges کی جب آئے گی تو وہ ہم آپ بتائیں گے لیکن اب بھی آپ کو یہ کر لینا ہے registration main campus کے لیے اور دیکھئے جو آپ کی counselling ہوتی ہے وہ کئی round میں دھیان رکھی کئی round in the sense کہ آپ 7 to 8 round تک counselling کے لیے cut off آتی ہیں پہلی counselling کے یونیورسٹی آف الہاباد سینٹر یونیورسٹی آکسفور ڈاثر اسٹ ہی لکھا ہوگا ٹھیک ہے دھیان رکھئے ADC ISDC جگت ترن آپ کسی بھی affiliate college میں اگر پڑھتے ہو تو اس پہ آپ یونیورسٹی آف الہاباد کاری ٹیگ لگنا ہے کیونکہ یونیورسٹی آف الہاباد کالیج ہے اور پڑھائی بھی ان میں اچھی ہوتی ہے اور دیکھیں مین کیمپس کے علاوہ colleges میں سیٹس بہت ساری ہیں اور ساری سیٹس کو بھرنا ہوتا ہے تو بھرنے کے لیے admission لیں گے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کے affiliate colleges ہوتے ہیں ان میں بہت کم marks مطلب بہت کم marks تک بچوں کا admission ہو جاتا ہے تو بلکل مد ڈر اگر آپ الہواد university کے لیے آئے ہیں تو آپ admission سے اور یہاں پر ہوگا آپ admission لے کر ہی جائیں گے یہاں سے واپس بات یہ ہے دراصل آپ جو بچے جن کا top number آیا ہے 900 BA والوں کے لیے ہے سپوس تو جن کا 700 سے اوپر ہے 800 سے اوپر ہے تو وہ بچے تو آپ کے دیلی یونیورسٹی بی ایچ کالیج لیکن یہ اچھ ہو گے آپ کا دی یو ہے ج ایم آئی ہے دیکھ اینا ایرف رینکنگ میں بھی یہ top پر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں الہواد انیورسٹی کی کمپیاریزن میں وہاں پر پڑھائی اچھی ہوتی ہے دیس پلیم بھی چاہتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے میں پروٹیسٹ ہر چیز کو لے بار بار ہوتا رہتا ہے اور ایک میت بھی ہے یا پھر ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ یہاں پر نیتہ گیری بہت ہوتی ہے کیونکہ میں بھی ایک الہواد انیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں تو میں یہاں کا ماحول دیکھ رہی ہوں ڈیلی کالیج جانا پھر ماحول کو دیکھ رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اگر آپ دل سے من پڑھنے کا تو آپ کمیشن جلور ملے بلکل بھی نسجنج رہی کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے اوکے اللہ بیس تینک یو